توہینِ عدالت کیس کی سامات کے دوران فول بینچ نے ہائی کورٹ بار ملتان کے صدر کو گرفتار کر کے کل پیش کرنے کا حکم دیا عدالت نے آر پیو ملتان کو حکم دیا کہ شیر زمان قریشی کو گرفتار کر کے پیش کیا جائے جبکہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے ریمارکس دیئے کہ عدالت کا تقدس اہم ہے اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا ملتان بار کے صدر کے خلاف توہینِ عدالت کی کاروائی پر آپے سے باہر ہوئے وکلا کے احتجاز اور پولیس کی شیلنگ سے مال روڈ میدان جنگ کا منظر پیش کرنے لگیا ہے صورتحال اس وقت خراب ہوئی جب وکلا نے ججز گیٹ سے لاہور ہائی کورٹ میں داخل ہونے کی کوشش کی پولیس کے روکنے پر وکلا نے جی پیو چاک میں شدید نارے بازی کرنے کے ساتھ عدالت کے آہاتے میں لگے واک تھرو گیٹ کو توڑ دیا جبکہ کئی وکلا نے ڈنڈوں کے ساتھ چیف جسٹس کے داخلی گیٹ پر دھاوا بول دیا ان کا کہنا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ فوری طور پر ملتان بار کے صدر شیر زمان کوریشی کی گرفتاری کا حکم واپس لے اور اس کیس کو مزید نہ سنا جائے پولیس نے مشتہیل وکلا کو روکنے کے لیے وارٹر کینن اور آسو گیس کا استعمال شروع کر دیا گزشتہ پچاس سالوں سے آپ کا اعتماد لیے روپی پروپٹیز آپ کے لیے لائے ہیں وہی میار روپی پرل سٹی روپی پرل سٹی ایک سو بیس، ایک سو پچاس، دو سو اور دو سو چالنس گلز کے تیار بینگلرز پر مشتمل ایک مکمل سیکیورٹ گیٹیڈ کومیونٹی لیونگ پرڑکٹ روپی پرل سٹی جدید ترین سہولتوں سے آراستہ پور سکول اور پور فضا رہائش جس میں تھیم پارک، فٹنس سینٹر، مسجد، سولر پاور بیک اپ آر او پھرانٹ کے زریعے چو بیس گھنٹے میٹھا پانی سکیم تینتیس، کراچھی یونیورسٹی، اینیڈی یونیورسٹی، پی سی اے سائی آر اور گلچنے کنیس فاطمہ کے قریب تر روپی بردرز کی گولڈن شبیلی پر، اوبرسیز اور صاحب کا تمام مالاوٹیز کے لیے دنس فیصد کل خصوصی جسکاوٹ بکنگ اور دیگر تفصیلات کے لیے پاکستان میں پہلی مرتبہ حالات حاضرہ کے مختصر مگر جامع پرگرامز، خبروں، تفسروں کے علاوہ دیگر سماجی، تجارتی، ثقافتی، تفریحی، معلوماتی، مذہبی، تعلیمی، صحت اور بچوں کے پروگرامز صرف تین این ٹی وی پر